موسیقی آدھا برسے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی قبرنامہ سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر یاقوب مہمن کا مقدمہ سپریم کورٹ کی وسیطر بینچ سر جو چار شمبے کو سمات سابق صدر جمریہ ہن اے پی جے عبدالکلام کو گورنر چیف نیسٹر صدر ملیس اور دوسری سیاسی جماعتوں کا خراج کمپنی کی بارہ لاکھ روپے کے رقم لے کر فرار ہونے والا ملازم گرفتار اور سکندو بات میں پیش آئے خرطل کا موم محل ملزم چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار اور اب خبریں تفصیل سے یاقوب مہمن کی پھانسی کی سزا کے ڈیت وارنٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں داخل کی گئی درخواست کو دو ججس کے درمیان اختلاف رائے کے بعد مخدمہ وسیب بینچ سے رجوع کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں منگل کو جسٹس اے آر داوے نے اس سلسلے میں مہمن کی درخواست کو مسترد کر دیا لیکن جسٹس کورین جوزف نے ڈیت وارنٹ پر روک لگا دی مہمن کو تیس جولائی کو پھانسی دی جانی تھی جسٹس کورین نے کیوریٹو پیٹیشن کی سماعت سے پہلے ڈیت وارنٹ جاری کرنے پر اعتراض کیا ہے ججس نے اختلاف رائے کے بعد اس مسئلے کو چیف جسٹس ایچل ڈتو سے رجوع کیا تھا جس کے بعد چیف جسٹس ایچل ڈتو نے تین رکنی وسی تر بنچ تشکل دے دی ہے اطلاع ملی ہے کہ اٹارن جنرل نے بھی فوری وسی بنچ کے خیام کی چیف جسٹس سے درخواست کی تھی سپریم کورٹ میں ڈیت وارنٹ کے خلاف داخل کی گئی درخواست کی وسی بنچ چار شمبے کو سماعت کرے گی جسٹس داوے نے یہ کہہ کر مہمن کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا کہ ڈیت وارنٹ سے پہلے مہاراشتہ کی گورنر نے مہمن کی درخواست رحم کو مسترد کر دیا تھا مہمن کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ کیوریٹو پیٹیشن کے معاملے میں سرکرک کار اختیار نہیں کیا گیا تھا جسٹس داوے نے جسٹس کورین کی رائے سے اتفاق نہیں کیا ایر داوے کا کہنا تھا کہ وہ ڈیت وارنٹ پر حکم التوا کا حصہ بننا نہیں چاہتے اس مسئلے کو چیف جسٹس آف انڈیا پر چھوڑنا چاہیے جسٹس کورین نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ وہ جسٹس داوے کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ کیوریٹو پیٹیشن کے معاملے میں خواہیت کی پازداری نہیں کی گئی ہے جسٹس داوے نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ مہمن کی پھانسی کی سزا کو نہیں رکنا چاہیے انہوں نے سنسکرت کا ایک اشلوک بھی پڑھا کہ اگر بادشاہ گناہگار کو سرک آنکھوں کے ساتھ سزا نہیں دیتا ہے تو پوری شیطانیت بادشاہ پر آ جائے گی لیکن جسٹس کورین نے داوے کی اس دلیل کو ناخابل قبول خرار دیا ہے اور کہا کہ سلسلے میں خواہیت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ کیوریٹو پیٹیشن سے صحیح طور سے نہیں نمٹا گیا ممبائی کے دادر میں پرٹیکشن آف ڈیمکریٹک رائٹس کے کارکنوں نے یاکوب مہمن کی پھانسی کی سزا کو منسوک کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اتجاج کیا ہے اتجاجی کارکن یاکوب مہمن کی پھانسی کی سزا کو منسوک کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نارے بازی کر رہے تھے بعد میں پولیس نے اتجاجی کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولسٹیشن منتخل کر دیا موسیقی اور انگواد کے مجلس کے رکن اسمبلی امتیاز جلیل نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی یاکوب مہمن کی پھانسی کو لے کر کوئی واضح اور نومائی موقع نہیں رکھتا انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے میں انصاف کو یقینی بنانا ہے تو جلبازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے اسے توسیب بینچ سے رجوع کرتے ہوئے وقت لے کر فیصلہ لینا چاہیے امتیاز جلیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کو سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں صحیح انصاف ہو سکے دیکھیں اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے یعنی کہ سپریم کورٹ بھی کے پاس کلیریٹی نہیں ہے یا خوب مہمن کو پھانسی دینا یا نہیں دینا چاہیے ایک بینچ نے آلریڈی دے دیا تھا اب جو بینچ بیٹھا ہوا ہے اسے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں یہ جو پہلا فیصلہ لیا گیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑی کی وجہ سے لیا گیا ہے اس میں کلیریٹی نہیں ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ نے اب لاجر بینچ کی طرف یہ ریفر کیا ہے ممبائی کے بائیکلا کے منجلس کے رکن اسملی وارث پتھان نے کہا ہے کہ جسٹس مارکنڈے کارجو نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ انہوں نے یاکوب مہمن کے خلاف تمام شوہد کا مطالعہ کیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یاکوب مہمن کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے عمر خید دینی چاہیے وارث پتھان نے کہا کہ ہم عدلیہ کے فیصلے کا اعترام کرتے ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ یاکوب مہمن کے مخدمے پر اثر انو غور کرنا چاہیے ہندگی اور موت کا سوال ہے مجھے ایویڈنس پورا پڑھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ یاکوب مہمن کو فانسی نہیں ہونی چاہیے لائیو امپریزنمنٹ تک ٹھیک ہے ریاستی گورنر ایسل نرسمن نے سابق صدر جمریہ ہن عبدالکلام کی انتقال کو انسانیت کے لیے افسوس کا لمحہ خرار دیا ہے اپنے پیام میں گورنر نے سابق صدر جمریہ کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اگادی کے موقع پر جب انہوں نے عبدالکلام مرہوم کو راجبھون مدو کیا تو فوراں حاضر ہو گئے اور انہیں دونوں ریاستوں کی ترقی سے مطالق ضروری مشوری دیے ان کا کہنا تھا کہ سابق صدر جمریہ کے انتقال سے ملک کا عظیم نقصان ہوا ہے تلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شیکر راؤ نے سابق صدر جمریہ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے ریاست میں سوگ مراتے ہوئے سرکاری و خانگی تعلیمی ادارے بند رکھے گئے صدر ملیس بیرسٹ اسودین اویسی نے سابق صدر جمریہ عبدالکلام کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا ہے اپنے پیام میں بیرسٹ اویسی نے کہا کہ ہم نے ایک بڑے سائنسدان اور مقبول صدر کو کھویا ہے بیرسٹ اویسی نے کہا کہ اپنی میاد کے اختتام کے بعد بھی سابق صدر جمریہ یونیورسٹیز میں طالبہ اور نوجونوں سے بات کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی میزائل ٹکنولوجی میں بھی سابق صدر جمریہ کا ایک اہم رول رہا ہے انہوں نے کہا کہ محروم عبدالکلام کو صحیح خراج یہ ہے کہ غریب دلت اور مسلمان اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آرہستہ کریں انہوں نے سابق صدر جمریہ کے افراد خاندان سے اظہار تازیت کیا ہے سابق صدر جمریہ جناب کلام صاحب کے انتخال پر میں اپنی جانب سے اپنی جماعت کی جانب سے منلس اتحاد مسلمین کی جانب سے ان کے افراد خاندان سے اظہار تازیت کرتا ہوں اور کلام صاحب کے انتخال سے ہم نے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ کو کھویا اور ایک مخبور صدر جمریہ تھے وہ اور اپنے صدر جمریہ کے امیات کی ختم ہونے کے بعد بھی ہو مختلف انویسٹیز اور کئی نوجوانوں سے مخاطب کرتے تھے ان سے بات کرتے تھے اور یقیناً ہندوستان نے ایک بہت بہت خابل ترین سائنس دان کو کھویا ہے جس نے ہندوستان کے دفاع کے لیے اپنا ایک بہت اہم اور بڑا رول ادا کیا مزائل ٹیکنالوجی میں ہندوستان کے دفاع کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین خراج اخیدت اگر پیش کرنا ہے تو یہ ہے کہ ہندوستان کے غریب عوام چاہے وہ مسلمان دلیت ہو وہ اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کریں اور کوشش کریں کہ وہ بھی کلام صاحب کی طرح سائنٹس بنے اور ملک اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں ٹیاریس بی جے پی اور کانگریس نے سابق صدر جمریہ اے پی جے عبدالکلام کی انتخال پر افسوس کا اظہار کیا ہے میڈے سے بات کرتے ہوئی ٹیاریس رکن اسمبلی راجعہ نے عبدالکلام مرہوم کو ایک عظیم شخصیت خرار دیا انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی راجعہ نے کہا کہ طلبہ اور نوجوانوں کی رہنمائی میں بھی عبدالکلام ہمیشہ آگے رہے ہیں راجعہ نے واضح کہا کہ ٹیاریس پارٹی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور کیسی آر کے قیادت میں ہی کام کریں گے بی جے پی کے لکشمن نے سابق صدر جمریہ کی خدمات کو ناخابل فرامش خرار دیا انہوں نے کہا کہ عبدالکلام نے اپنی خدمات کے ذریعے ملک کا نام روشن کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک اکبار فروف کرنے والے سے میزائل مین اور پھر صدر جمریہ کے عوضے پر فائز رہے کانگریس کے رکن اسمبلی کشٹہ ریڈی نے بھی سابق صدر جمریہ کی خدمات کو خراج پیش کرتے ہوئے انہیں ایک عظیم شخصیت خرار دیا سابق صدر جمریہ عبدالکلام کی انتخال پر تلنگانہ تلگو دیشم کی طرف سے خراج پیش کیا گیا پارٹی خائدین نے سابق صدر جمریہ کی تصویر پر پھول نچھاور کیا تلگو دیشم خائدین نے سابق صدر جمریہ کی خدمات کو ناخابل فرامش خرار دیا گرام جوتی سکیم کے سلسلے میں تشکیل دی گئی زہلی کمیٹی کا منگل کو اجلاس منخید ہوا اجلاس میں ریاستی وزراء ای راجندر، ہریش راو، کی ٹی آر، جوگرامنا اور ٹی ناگش وراؤ کے علاوہ مختلف محکمجات کے عددار بھی موجود تھے اجلاس میں گرام جوتی سکیم کے خد و خال کے سلسلے میں تبادل خیال کیا گیا واضح رہے کہ وزراءالہ نے پندرہ آگز سے اس سکیم کے آغاز کا منصوبہ بنا ہے اجلاس کے بعد میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے نیرنجن ریڈی نے بتا کہ ریاست میں تمام گرام پنچاتوں کی ترقیق کے لیے حکومت پابند احد ہے انہوں نے بتا کہ پنچاتوں کو زیادہ فنڈس مختص کیے جائیں گے ٹی ایس آر اگشری امپلائز یونین کی جانب سے اندرہ پارک پر اتجاجی دھرنا دیا گیا تنظیم کے صدر سی پرباکر نے میڈیا کو بتایا کہ اتجاج میں سولہ سو ملازمین حصہ لے رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی تنظیم نے چالیس دن پہلے اپنے چودہ مطالبات کو حکومت کے حوالے کیا تھا لیکن آج تک اس پر عمل آوری نہیں کی گئی ہے تنظیم نے تنقاہوں میں اضافہ آؤٹسورسنگ سسٹم کو برخواست کرنے کے علاوہ دوسری سہولتیں فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے چار منار اسیمیلی حلقے میں اوٹر شناختی کارٹس کو آدھار سے مربوط کرنے کے سلسلے میں مختلف جماعتوں کے سابق کورپریٹرز اور مجلس کے صدور و مہتمدین کا اجلاس منخد ہوا مہتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا خادری نے اس موقع پر سابق کورپریٹرز اور کارکنوں کو مترک ہو جانے کا مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ اوٹر شناختی کارٹس کو آدھار سے مربوط کرنے کے لیے دو دن باقی رہ گئے ہیں اور عوام میں سلسلے میں شعور پیدا کرتے ہوئے دونوں کارٹس کو مربوط کرنے کے سلسلے میں فوری توجہ دی جائے تاکہ انتخابات کے موقع پر اوٹس استعمال کرنے کے دوران کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہ ہو سید احمد پاشا خادری نے بتایا کہ دونوں کارٹس کو مربوط کرنے کی محلت میں توسیح کے لیے کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے سابق کارپریٹرز اور کارکنوں کو عوام میں جا کر اس عمل کو یقینی بنانے کی ہدا دی مجلس اور دیگر جماعتوں کے سابق کارپریٹرز کے علاوہ بلدی عددار بھی اس مواقع پر موجود تھے چار مینہ رسملی علقے کے اندر تمام بلدی ڈیزنوں کا ایک اجلاس بلدیہ کی طرف سے ہم منقید ہوا جس میں چار مینہ ایریا کے تمام کارپریٹرز شریک تھے جس میں منجلس کے کارپریٹرز اور صدور مہتمدین کے علاوہ دیگر جماعتوں کی بھی برکرز تھے یہ میٹنگ اس لیے رکھی گئی کہ یہاں پر جو اوٹر لیس بنائی جا رہی ہے اس اوٹر لیس میں آدھار کارٹ سے اوٹر لیس کو لنک کرنے کے لیے جو کام چر رہا ہے اس میں تمام برکرز کے تعاون کی ضرورت ہے بلدیہ نے طلب کیا ہے آپ حضرت تعاون کریں یہ نئے تاریخے سے اوٹر لیس ترتیب دیئے گئے ہیں اوٹر لیس میں جس کا نام ہے اس کا آدھار کارٹ بھی ہونا ضروری ہے آدھار کارٹ ہوں گا تو اوٹ کا استعمال ہوگا آدھار کارٹ نہیں ہوں گا تو اوٹ نہیں دال سکیں گے پہلے شرط ہے کہ اوٹر لیس میں نام ہونا اور آئی ڈی کارٹ ہونا ان کا اور آدھار کارٹ ہونا اگر آدھار کارٹ ہے اوٹر لیس میں نام نہیں ہے تو ابھی انہوں اوٹ نہیں دال سکتی اوٹر لیس میں نام بھی ہونا آئی ڈی کارٹ بھی ہونا آدھار کارٹ بھی ہونا یہ کاموں کے لیے تمام ورکرز تمام پارٹیوں کے خصوصہ منلی ستیاد المسلمین کے صدور مطمدین بھی تھے تو پورے کارپیٹرز تھے عالمی یومی ہیپیٹیٹس کے موقع پر اسرا ہسپیل میں منگل کو مفت تشخیص کیمپ کا نخاط عمل میں آیا ڈاکٹر سید ابراہیم حسین صدر شعب گیسٹرولوجی نے کیمپ کی نگرانی کی فورٹیر سے باتشیت کرتے ہوئے اسسسٹن پروفیسر شعب گیسٹرولوجی ڈاکٹر منیشا بھنگر نے بتایا کہ پرانے شہر کے عوام میں جگر کی بیماری سے متعلق شعور پیدا کرنے اور مرض سے نمٹنے کے لیے اس کیمپ کا نخاط عمل میں لائے آ گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کیمپ میں مریضوں کو احتیاطی اقدامہ سے متعلق مشورے دئے گئے ڈاکٹر ابراہیم حسین نے بتایا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسود دن اویسی اور خید مجلس اکبر دن اویسی کی رہنمائی میں اسرہ ہسپرل کے شعب گیسٹرولوجی میں اسری آلات کے ذریعے مریضوں کو ممکنہ سہولت فراہم کی جا رہی ہیں انہوں نے عوام سے دواخانی کی خدمات سے استفادہ کی اپیل کی ہے سیکڑوں مریضوں نے اس کیمپ سے استفادہ کیا آج کے دن ہم نے جو عوام میں بیداری پھیلانے کے لیے بیداری کی جو کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام یہاں پر لیا ہے ہیپٹائٹس کی بیماری بہت زیادہ سنگین بیماری ہوتی ہے یہ جان لیوہ بیماری بھی بن سکتی ہے اور اس کے بارے میں جو بیداری لوگوں میں ہیں وہ بہت کم ہونے کی وجہ سے اس کے لیے کونسے ٹیکل لگانے چاہیے اس کے لیے پانی کیسا پینا چاہیے ساف سترا اس کے لیے کھانا کیسا کھانا چاہیے اس کے لیے کونسے ڈاکٹر آنگ کی طرف جانا چاہیے یہ ساری جانکاری ہم نے آج صبح ساڑے چھے بجے چار منار میں دی ہے آوام کو بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو سنا ہے اس کے ساتھ ساتھ فری کنسلٹیشن جن کو لیور کی بیماری کا اندازہ ہے یا اندیشہ ہے ایسے پیشنٹس کو ہم لوگ یہاں پر فری کنسلٹیشن آج دے رہے ہیں یہ میری یہ مناسب ہوگا کہ آپ کی چینل کے ذریعے اس چیز کو آوام تک لے کے جائے اور اس وقت میں میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پرنسز آسرا ہاسپٹل میں جو ہمارے لوگ ہیں یہاں پر سب سے اچھی ایکسپٹیز ایویلیبل ہے جو ہیپٹولوجی یعنی جگر کی بیماریوں کو لے کر اور پیٹ کی بیماریوں کے مطالق جتنے بھی سیمٹمز ہیں اور بیماریاں اس کے لیے کافی ایکسپٹ ایڈوائز اور ایکسپٹ ڈاکٹرز یہاں پر ایویلیبل ہے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے سالار پکوان گیس سکیم کے تحت گیس سیلنڈرز تقسیم کی تقریباً ساٹھ مستحق افراد نے اس سکیم سے استفادہ کیا اس موقع پر سابق رکن بلدیا حق نظیر بھی موجود تھے تالاب کٹھا محمد نگر کے علاقے میں اتوار کو ہوئی سرخے کی واردات پر پولیس کی طرف سے اب تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے متاثرہ خاندہ نے بتایا ہے کہ اتوار کے دن وہ شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے پڑوسیوں نے فون کر کے بتایا کہ ان کے مکان میں چوری ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ غریب لڑکی کی شادی کے لیے رکھے گئے زیور اور نقد رخم کا سرخہ کر لیا گیا پولیس میں شکایت درچ کروائی گئی لیکن کوئی پیشرف نہیں ہو رہی ہے متاثرہ خاندہ نے عالی پولیس عدداروں سے فوری کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے کشن باغ میں ٹریفک پولیس پر حرسانی کا الزام آیت کرتے ہوئے منی ٹپر مالکان نے اتجاج کیا ہے ٹپر مالکان کی یونین کی نمائندے نے بتایا کہ حکومت کے کاموں میں ٹپر کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں انہوں نے شہر میں ٹپر چلانے کے لیے اجازت دینے کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ بارہ تا پندرہ سو روپے کے چالانت کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کی نئی حکومت ان کے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہے دل سک نگر بم دھماکوں کے ملزمین یاسین بھٹکل منگل کو رنگ ریڈی کے عدلت میں پیش کیا گیا یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جیل کے ہاتھے میں یاسین بھٹکل کے پاس سے ایک مکتوب برامد ہوا ہے تاہم ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے یہ بھی خبریں ملی ہے کہ یاسین بھٹکل نے جیل کے آتے میں ایک مکتوب پھینکا تھا اور پولیس نے فوری اسے اپنی تہویل میں لے لیا لیکن اس سلسلے میں پولیس کی طرف سے ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہو پائی ہے پیر کو سکندرباد میں پیش آئی قتل کی واردات کے مومے کو مہاکالی پولیس نے چوبیس گھنٹوں میں حل کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ڈی سی پی نورزون پرکاش ریڈی نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے بتایا کہ ستاویس جولائی کو سپنہ لوگ کمپلیکس کے پاس سائی کمار نے تینتیس سالہ رتنم کا دن دھاڑے قتل کر دیا تھا پولیس کے مطابق ٹیفن سینٹر چلانے والے سائی کمار کے پاس رتنم گزشتہ ایک ماہ سے کام کر رہا تھا سائی کمار کا پڑوسی ٹیفن سینٹر چلانے والے سے تنازہ بھی چل رہا تھا ستائیس جولائی کو سائی کمار اور رتنم نے مل کر شراب نوشی کی اور جب وہ واپس ہو رہے تھے تو آٹو سے اترنے کے دوران رتنم نے سائی کمار کو بتایا کہ پڑوسی ٹیفن سینٹر کے مالک نے اسے ختم کرنے کیلئے ایک لاکھ روپے کی پیش کش کی ہے یہ سننے کے بعد سائی کمار نے تیز دھاری والے ہتیار سے رتنم کا گلہ کار دیا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پولیس نے سائی کمار کو گرفتار کر لیا ہے مارکٹ پولیس نے کمپنی کی رقم لے کر فرار ہونے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ بتیس سالہ ٹی رویندر کنشک گولڈ ٹاویٹ لیمیٹیڈ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کی حیثے سے ملازمت کیا کرتا ہے تیرہ جولائی کو کمپنی کے مینجر پنٹو سنگھ نے ساڑھے بارہ لاکھ روپے کے رقم اکاؤنٹ میں جمع کروانے کو دی تھی لیکن رویندر رقم لے کر فرار ہو گیا کمپنی کے مینجر کی شکایت پر پولیس نے کس دچ کرتے ہوئے تحقیقات شروع کی اور ستائیس جولائی کو اسے جوبلی بسٹینڈ کے پاس گرفتار کر لیا گیا پولیس نے رویندر کے خفزے سے چھہ لاکھ روپے اٹھتر ہزار روپے کے رقم بشمل چار طولے کے زیورات برامت کر لیا ہے محکم انزداد اور رشوت کے عدیداروں نے امیر پیٹ میں محکم برخی کے اے ڈی ای کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق اے ڈی ای سنگمیشور نے میٹرز کی تنصیب کے لیے سامبا شیواراؤں سے دیڑھ لاکھ روپے کی رشوت طلب کی تھی رشوت نہ دینے پر برخی مزدود بھی کی گئی تھی شکیت ملنے پر اے سی بی نے جال بچھا کر سنگمیشور کو پچھتر ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا آخر میں سرخے آنکھ بار پھر یاقوب مہمن کا مقدمہ سپریم کورٹ کی وسیطر بینچ سے رجوع چار شمبے کو سماد سابق صدر جمریاہن اے پی جے عبدالکلام کو گورنر چیف نیسٹر سطر ملیس اور دوسری سیاسی جماعتوں کا خراج کمپنی کی بارہ لاکھ روپے کی رقم لے کر فرار ہونے والا ملازم گرفتار اور سکندبات میں پیش آئے خرطل کا موم محل ملازم چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار اس کے ساتھ ہی فور ٹی وی قبرنامہ یہیں قاتم ہوا اللہ حافظ